یا کنابت ہو یا کناستہ ہی میں نے آپ سے میرے پاکستانیوں کل بات کرنی تھی لیکن جب میں گھر واپس پہنچا تو جو میرے گھر کا حال تھا یا جس طرح کا گھر میں تباہی تھی جو لوٹا گیا گھر میرا جو چیزیں توڑی گئیں اس میں سے تارے بھی توڑی گئی ہیں تو اس لیے میں رات آپ سے بات بھی نہیں کر سکتا اور ویسے بھی اس کمرے میں بیٹھنا مشکل تھا کیونکہ انہوں کوئی ایسی اس قسم کی تیر گیسنگ گھر میں تھی کہ ہمارے سے ابھی تک آنکھوں میں اس کا اثر ہے تو اس لیے میں کل آپ سے بات نہیں کر سکا ایک طرح اچھا ہے میں آپ سے نہیں بات کر سکا کیونکہ کل میں بڑا غصہ تھا میرے میں جو میرے گھر سے ہوا اور غصے میں انسان کو بات نہیں کرنی چاہیے میں سب سے پہلے اپنے قوم کے ساتھ میں ایک چیز رکھنا چاہتا کہ پاکستان کی قوم مجھے پچاس سال سے جانتی ہے کوئی اور پاکستانی نہیں ہے جس کو پچاس سال سے قوم جانتی ہو پچاس سال سے میں میڈیا پہ ہوں میری زندگی پبلک ہے چھپی ہوئی زندگی نہیں ہے جو میں تھا قوم جانتی ہے جو تھا کمزوریاں بھی تھی اللہ نے عزت بھی بڑی دی لیکن کوئی چیز قوم سے چھپی نہیں رہی باہر کے اخباروں میں انٹرنیشنل میرے پر تفسریں ہوئے ہوئے ہیں وہاں بھی بات کرتے ہیں میری کیا طاقت اور کمزوری تھی لیکن ایک چیز پچاس سال میں ساری قوم جانتی ہے کہ امران خان نے کبھی پاکستان کا قانون نہیں توڑا کبھی بھی امران خان جب کرکٹ کھیلتا تھا میچ فکسنگ میں امران خان کا نام نہیں آیا اگر کوئی کرکٹ دنیا میں جانتا تھا امران خان کو کرکٹ کے علاوہ تو یہ وہ کپتان جانتا تھا جو دنیا کی انٹرنیشنل کرکٹ میں نیوٹرل امپائر لے کے آیا یعنی کہ منصفانہ فیصلے ہو کرکٹ میں پہلا کپتان تھا دنیا میں جس نے کیمپین چلا کے اور آج اگر کرکٹ میں نیوٹرل امپائر آئے ہیں تو وہ امران خان کی وجہ سے ہے کہ جیتے بھی تو ہم امانداری سے جیتے ہیں اس سے پہلے پاکستان میں جب کوئی ٹی میں میچ ہارتی تھی وہ کہتی تھی امپائروں کی وجہ سے ہار گئے امران خان کے دور میں کبھی ایسا نہیں ہو تو میں ہی اس لیے آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ میں جو آج یہاں زمان پاک میں بیٹھا ہوں میں اپنی قوم سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا امران خان نے کوئی جرم کیا ہے چھانوے مقدمے کیسز میرے اوپر کر دیئے چھانوے دہشتگردی قتل توہین مذہب غداری ہر قسم کا کیس جب میں گھر سے باہر نکلتا ہوں اور نئے کیسز ہو جاتے ہیں اور کیس کون کر رہے ہیں یہ ذرا یہ غور سے سنیں کیس وہ لوگ کر رہے ہیں جو اس ملک کے سب سے بڑے مجرم ہیں تیس سالوں سے ثابت کر رہے ہیں اگر آپ نے یہ چیک کرنا ہے اگر آپ نے یہ پتا چلوانا ہے کہ کیا یہ مجرم ہے یا نہیں ہے تو صرف ایک کام کریں جو گوگل کریں کیونکہ آپ سوشل میڈیا میں جو میرے نوجوان دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا میں صرف گوگل کر لیں کہ انٹرنیشنلی ان لوگوں کی کیا ریپوٹیشن ہے کتابوں میں ان کی چوری کا ذکر ہے نواز شریف کی چوری کا کتابوں میں ذکر ہے اخباروں میں باہر کے اخباروں میں کیپٹلز ایکلیز ہیل وہ پڑھ لیں وی آف تا ورل وہ پڑھ لیں سوسکن کی کتاب اخبار ڈیلی میل پہ ان کے آرٹیکلز پڑھ لیں میں باہر کی باتیں کر رہا ہوں ان کی بقاعدہ کرپشن کے اوپر ان کی کہانیاں لکھی ہوئی ہیں کہ کیسے ملک سے پیسہ چوری کر کے یہ باہر لے کے گئے ہیں زرداری کو مسٹر ٹین پرسنٹ اخباروں میں باہر آیا ہوا ہے کہ اس سے ہاتھ ملاتے ہوئے یہ کہیں گیا درنا کے تمہاری انگلیاں آج یہ چوری کر لیں یہ یہ ان کی ریپوٹیشن ہے یہ آج ایک آرمی چیف نے اس ملک کے اوپر مسلط کیے غداری کیا ملک کے ساتھ ان چوروں کو اوپر بٹھا گئے اور انہوں نے نیچے سارا چوروں کا اور مجرموں کا سیٹ اپ لے آئے ہیں سلام اللہ جیسا کسی فیصلہ باد میں پوچھیں کہ کون سا جرم ہے جو اس نے نہیں کیا یہ شریفوں کا پوچھیں زرداری کا ذرا سندھ میں پوچھیں کہ اس نے کیا 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 ظلموں لوگوں کے پرنے کیا ان کو پیچھے سے جو اپنے آپ کو ملک کے محافظ کہتے ہیں ان پر مسلط کر دیا ہمارے اور وہ کیا کر رہے ہیں آج وہ کیسز کر رہے ہیں ہر قسم کا حربہ استعمال کر رہے ہیں کہ کہیں عمران خان راستے سے ہٹ جائے میرے اوپر قاتل آنا حملہ انہوں نے کروایا تھا اور ان کے ساتھ پیچھے ہینڈلر تھا اس کے بعد کور آپ یہ آپ کر رہے ہیں یہ اپنا آدمی بٹھایا موسر نقوی جو عاصف زرداری کو باپ مانے یا وہ اس کو بیٹا مانے وہ کیا ہوگا خود قوم بتا دے مجھے وہی عاصف زرداری کو اسی نواز شریف نے دو دفعہ چوری میں جیل میں ڈالا تھا وہ آج اپنا باپ مانتا ہے اس کو اس کا کیا کریکٹر ہوگا اس کو پر مسلط کیا گیا وہ پولیس آفیسرز کو یہاں مسلط کیا جنہوں نے پچیس میں کو ہمارے پر ظلم کیا اور یہ الیکشن کمیشن کو شرم نہیں آئی کہ ہم نے کہا ہزاروں آفیسرز لگا رہے ہیں لیکن یہ تئیس آفیسرز نہ لگائیں جنہوں نے ہر قسم کا تشدد کیا تھا ہمارے اوپر تقریباً ساروں کو لگا دیا اوپر اور میں ابھی اس کے اوپر آتا ہوں کہ پھر ہوا کیا کیا میں آج آپ کو کھل کے بات کرنا چاہتا ہوں کہ ملک ہمارے سے ہوا کیا یہ ملک سے کیا ہو رہا ہے اور یہ ملک جا کے در رہا ہے اور اگر وہ جو لوگ فیصلے کر رہے ہیں اس ملک کے اگر آج آپ نہیں جا گئیں گے آپ ذمہ دار ہوں گے اس ملک کی تباہی کے اب ہوتا کیا یہ ذرا میں آپ سب کو سیکمنس بتاتا ہوں کہ ہوا کیا آٹھ مارچ کو الیکشن اناؤنس تیسے اپرل کے ہو جاتے ہیں آٹھ مارچ کو ہم کہتے ہیں کہ جی ہم اپنی الیکشن کی کیمپین ایک ریلی سے شروع کریں گے لاہور میں یہ ذرا ایک ایک چیز دیکھیں اور ایک بھی چیز میں آپ کے سامنے کوئی غلط ہو جھوٹ ہو ایک بھی ایک بھی غلط ثابت کر دے کوئی ہم نے فیصلہ کی آٹھ کو ساتھ کی رات کو پولیس کے ساتھ بیٹھ کے پورا تیہ کیے گیا کہ کدھر کدھر سے ریلی جائے گی اور پولیس نے اپروف کر دیا پرمیشن مل گئی اگلے دن ریلیز آ رہی ہوتی ہیں مجھے یہاں زمان پاک پہ کہ ہم اپنا شروع کریں ریلی اس سے پہلے سارے کہتے ہیں جی اب پولیس نفری ساری جگہ آگئی ہے ہر جگہ کنٹینر لگنے شروع ہو گئے ہیں ہمیں ایران کہ ہمیں تو پرمیشن دے دی تھی جب پہلے پولیس کھڑی ہو جاتی ہے اور رائٹ میں پوری وہ پین کے ہلمٹ ایک دم پتہ چلے جی دفعہ 144 لگ جاتا ہے الیکشن جب اناؤنس ہو جائے دفعہ 144 کیسے لگ سکتا ہے کبھی پاکستان کی تاریخ میں لگا اس کے بعد وہ ریلیز آ رہی ہیں ان کے پر وارٹر کینن شروع ہو جاتی ہے اور ٹیئر گیسنگ شروع ہو جاتی ہے وہ سارے وہاں رک جاتے ہیں ہم سب ایرانی میں یہ انتظار کروں ریلیز کا سارے تین سارے تین بجے مجھے آنا تھا انہوں نے لینے کے لیے اگلے ایک گھنٹے میں خبریں آنی شروع ہو جاتی ہیں کہ جی وہ ٹیئر گیسنگ ہو رہی ہیں مار رہے ہیں گاڑیاں توڑ رہی ہیں پولیس یہاں ورکرز کڑے ہو جاتے ہیں کہ جی کیا انسٹرکشنز ہیں میں پانچ بجے اپنی ریلی کینسل کر دیتا ہوں کیونکہ مجھے پتا تھا کہ اگر اب یہ اشتیال دلوا رہے ہیں کچھ بھی ہم کریں گے یہ مزید اور بگڑے گی کیونکہ ان لوگوں کا ایک وان پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ کسی نہ کسی طرح الیکشن نہ ہو تو مجھے پتا تھا میں نے فوری کینسل کیا کہ انتشار نہ ہو کیونکہ بہانے ڈونڈ رہے ہیں جی پیسے نہیں ہیں الیکشن کے لیے اوہ جی سیکیورٹی سیچویشن ہے الیکشن کے لیے ہر قسم کا بہانہ استعمال کیا جائے کسی طرح یہ مجرم پیشہ لوگ الیکشن نہ لڑے کیونکہ سینتیز بائی الیکشنز میں سے تیز ہار چکے ہیں اس کے باوجود کہ پوری اسٹیبلشمنٹ کی مدد تھی ان کے ساتھ باوجود یہ تیس الیکشن ہار گئے سینتیز میں سے تو یہ تو بھاگ رہے ہیں الیکشن سے جو آخری الیکشن ہوا ادھر تو کھل کے ہی سب سامنے آ گئے ہر قسم کی کی اور چالیس ہزار سے ہار گئے ہیں اس لیے ڈرے ہوئے تھے ہمیں پتا تھا اس لیے میں نے روم دیا اگلے دن ہم نے کہا جی اگلے دن ہم کرتے ہیں اگلے دن پھر پتا چلا جی نہیں جی آج پی اے پی اے سیل کا میچ ہو رہا آپ بھی کر سکتے ہیں چلو جی پھر ہم نے نہیں کی ہم نے کہا جی اگلے دن چلے جاتی اس کے اگلے دن ہماری ریلی ہوتی ہے اور ما شاء اللہ بڑی لاہور کی پبلک جس کا میں شکریہ دا کرتا ہوں بھرپور طریقے سے شرکت کرتی ہے اس میں مجھے تب ہی شروع ہو گیا تھا کہ ان کو خوف آنا شروع ہو گیا اور اس کے بعد یہ میرے گھر کے اوپر آپریشن شروع ہوتا ہے اور میں آپ کو آپریشن نہ بتاؤں کیا آپریشن تھا ذرا آپ پہلے سمجھیں کہ یہ جو رینجرز آ گئے ہیں بتر بند گاڑی ہیں میرے گھر تین طرف سے زمان پاک کے اوپر پولیس کی ہزاروں لوگ اٹیک کر رہے ہیں تھا کیا ایشو ایشو یہ تھا کہ اسلام آباد کے ایک کچھری کے اندر میں نے ان کو یہ کہا تھا کہ یہاں سے کیس شفٹ کر دیں کیونکہ حکومت کوئی سیکیورٹی مجھے نہیں دے رہی تھی حکومت خود کہہ رہی ہے میری جان کو خطر ہے مجھے پتہ میری جان کو خطر ہے جنہوں نے مجھے قتل کرنے ہی کوشش کی وہ تو سارے اقتدار میں بیٹھے ہوا ہیں تو میں نے وہاں یہ کہا کہ یہ شفٹ کر دیں کیس اور میں نے صرف حاضری لگانی تھی وہاں کوئی ٹرائل نہیں ہونی تھی میں نے صرف جا کے عدالت میں حاضری لگانی تھی اس لیے میں نے ان کو کہا کہ یہ شفٹ کر دیں یہاں کیونکہ وہاں دو دفعہ دہشت گردی کے اٹیک ہو چکے ہیں جدر جج بھی شہید ہوئے اور بکلا بھی شہید ہوئے تو پتہ ہے کہ وہاں کوئی کوئی بھی کسی کو اگر وہاں آپ چلے جائیں تو وہاں تو ڈیتھ ٹرائپ ہے تو صرف اس کے لیے میرے اوپر وارنٹ نکال دیئے گئے اور وارنٹ لے کے یہ یہاں پہنچ گیا ایک میجسٹریٹ کے وارنٹ اب یہ سنیں یہ جو ساری فوج پہنچ گئی زمان پاک ایک میجسٹریٹ کے وارنٹ تھے یہ وارنٹ اس کے اوپر سناو لوگ کے پر بھی نکلے ہوئے اسے کیوں نہیں پکڑا ہے وہ کہتے جی پولیس والا کہتے جی ہمیں وہ ملتے ہی نہیں ہے پتہ ہی نہیں کدھر ہے وہ تو یہ ایسے نہیں آئے سارے جو پھر یہاں زمان پاک میں ہوا جس طرح کا حملہ کیا گیا زمان پاک تیر گیس اتنی تیر گیس کہ یہاں آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ میں نے دکھایا کتنے شیلز مارے گھر کے اندر وارٹر کیننز لوگوں پر ماری وہ والی اصل گولیاں بھی چلائیں کارتوس بھی چلائیں ربر بولٹس بھی چلائیں اور اس کے بعد یہاں میرے گھر کے اوپر مسلسل حملے ہوتے رہے کبھی آج پاکستان کی تاریخ میں اس طرح ہوا ہے کہ ایک پولٹیکل لیڈر کو صرف اس نے حاضری لگانی تھی اسلام آباد میں جو میں کہہ رہا ہوں کہ میں جا رہا ہوں اٹھا رہا کو جو میں کل گیا ہوں میں نے کبھی بھی نہیں کہا میں نہیں جا رہا میں نے اشورٹی بانڈ دیا قانون یہ کہتا ہے کہ اگر آپ اشورٹی بانڈ دے دیں جو میرے وکیل اشتیاق خان نے دے دیا تھا وہ اچھا ٹی وی پہ بتایا جان کے ڈی آئی جی نہ ملے ہم ٹی وی پہ بتایا کہ ہم اشورٹی بانڈ دے رہے ہیں اور قانون یہ کہتا ہے کہ اگر آپ اشورٹی بانڈ دے دیں تو اس کے بعد پولیس آپ کو اریسٹ نہیں کر سکتے وہ جان کے نہ ملے کیونکہ ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ کوئی انصاف کے لیے مجھے لے کے جا رہے تھے انہوں وہ مجھے پکڑنے آئے تھے اور پکڑ کے لے کے جانا تھا انہوں نے بلوچس تھا اور اس کے بعد انہوں نے اتنے زیادہ کیسز تھے کہ انہوں نے جیل میں ہی رکھنا تھا جب تک یہ الیکشن ختم نہ ہو جائے کہ نہ میں پارڈی ٹکٹس دے سکو پیچھے جو بھی ہوتا ہے افراد تفریق اندر دو اور لیڈرز پکڑ لیں اور صرف کوشش یہ تھی کہ کسی طرح عمران خان کو وہ جو جھوٹوں کی شہزادی جھوٹوں کی ملکہ جو سارا وقت لگ رہی ہے لیول پلائنگ فیلڈ لیول پلائنگ فیلڈ کا مطلب یہ ہے کہ کسی طرح اس کو راستے سے ہٹاؤ اور وہ جو ایک سزای آفتہ جو تیس سال سے اس ملک کے پیسے چوری کر کے ارب اور روپے کی پروپیٹیز میں لنڈن رہ رہے ہیں اس کے سارے کیسز ختم کر اور وہ یہاں واپس ہے یہ ہے لنڈن پلائن اور لیول پلائنگ فیلڈ تو یہاں سب کو پتا چل گیا کہ ان کا مقصد جب انہوں نے جب نہیں اشتیاغ خان کی میری طرف سے اشورٹی بانڈ نہیں لیا تو ہمیں سب کو پتا چل گیا کہ یہ تو بد نہیں ہوتی ہے یہ تو پکڑ نہیں آئے ہیں اب یہاں جو لوگ لڑے ہیں وہ اس لیے نہیں لڑے کہ ان کو کوئی پولیس سے بچنا تھا یا ان کو کوئی خطرہ تھا کہ عمران خان نے کوئی مجرم جرم کی اور یہ عدالت سے ڈار رہا ہے مجھے وہ ٹیشو دینا ان کو یہ ڈر نہیں تھا ان کو یہ ڈر تھا سارے لوگوں کو باہر کہ میں ابھی تھا کہ ہنٹے اس کا پتا نہیں کیا انہوں نے چھوڑا ہمارا افریکٹ ہے اس کا ان کا سب کو یہ خوف تھا کہ یہ بدنیت لوگ ہیں یہ عمران خان کو جیل میں ڈالیں گے تشدد کریں گے جس طرح آزم سواتی سے کیا شباز گل سے اس لیے تو وہ مرنے کے لیے تیار ہو گئے ان کو ان کی نیت پہ شک تھا کہ ایک اگر ہزاری حاضری لگانے کے لیے میں نے اسلام بات جانے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں میں نے جانے ہیں شورٹی دے رہا ہوں تو پھر یہ کیا کرنا یہ کیوں یہ کیوں اس فورس پہ تین طرف سے زمان پاک کو اٹیک ہو رہا ہے جس طرح کوئی قلعہ نواز زمان پاک ہزاروں رینجرز آ رہے ہیں بتر بند گاڑی آمٹ کار کے اندر آ رہے ہیں جائے وہ دواروں سے چھلاغ مار کے اندر آ رہے ہیں جس طرح پتہ نہیں کوئی کمانڈو ایکشن ہونے لگا ہے اور جو لوگ یہاں کھڑے ہوئے وہ صرف اس لیے ان کو خوف تھا کہ یہاں قانون نافذ کرنے نہیں آ رہے ہیں اخواہ کرنے آ رہے ہیں یہ قتل کریں گے انہوں نے پہلے بھی انہی لوگوں نے عرشت شریف کو قتل کیا ہے اس وجہ سے نہیں لوگا یہ کھڑے ہو گئے یہاں میں نے دو دفعہ ان کو کہا کہ مجھے اتنی زیادہ نفری تھی اور تھوڑے سے لوگ تھے میں نے دو دفعہ انہیں کہا کہ دیکھیں میں تیار تھا میرا بیک میں جاتا ہوں وہ مرنے کے لیے تیار ہو گئے مجھے کہتا ہے کہ نہیں آپ نے نہیں نکلنا یہاں کھڑے ہو گئے تو کیوں تھے کیونکہ یہ آج ملک کے حالات ہیں اپنی لوگ انفورسپنٹ سے شک ہے لوگوں کو جن لوگوں نے ہماری حفاظت کرنی ہے ان کے اوپر ہی شک ہے کہ وہ قاتل ہیں یہ خوف آ گیا ہے اس لیے وہ کھڑے ہوئے یہاں اور پھر اگر مجھے کوئی شک تھا کسی کو بھی کوئی شک تھا مجھے تو خیر کوئی شک نہیں تھا کہ کس نیت سے آئے ہیں میں اب اسلام آباد جاتا ہوں کل میری پیشی تھی میں نے پہلے کہا ہوا تھا میں جب گھر سے نکلا تو میں اپنی بیوی کو خداحافظ کہا کہ ہم دونوں خداحافظ کہا کہ کیا نکلے مجھے پتا تھا یا اب انہوں نے مجھے جیل میں ڈال لیں اور یا قتل کرنا یہ مجھے پتا تھا تب میں یہاں سے نکلا اس کے بعد جب ہم پہنچے جب ہماری گاڑی پہنچی اور تھوڑے سے لوگ ہمارے ساتھ تھے اللہ نے بچا لیا بڑا سیرس ایکسلنٹ وہاں راستے میں سامنے والی گاڑی الٹی ہو اور اللہ نے بچانا تھا بچایا اس نے جب میں پہنچا ٹول پلازا کے پاس مجھے کوئی شک اس وقت نہیں تھا کہ ان کی نیت کیا ہے سارا موٹر میں بند کر دیا آپ ذرا یہ سننے پاکستانی ہو کہ کبھی اس بلک کی تاریخ میں ہوا ہے کہ ایک آدمی صرف حاضری لگانے جا رہا ہے عدالت میں اور اسی میجسٹریٹ نے پھر شفٹ کیا کیس جوڈیشنل کامپلیکس کیونکہ اس نے یہ ریلائز کیا کہ وہاں تو کیونکہ ذمہ داری تو اس کیوں نہیں تھی لوگوں نے سب بول پڑے کہ اگر اس کو کچھ وہاں ہوا تو وہ ذمہ دار ہوگا تو اس نے در کے شفٹ کر دیا جوڈیشنل کامپلیکس میں اب جوڈیشنل کامپلیکس میری حاضری تھی اب پولیس درد دیکھیں موٹر وے بند موٹر وے بند ہوا ہوا ہے صرف ایک لین رکھی ہوئی ہے صرف ایک لین تاکہ عمران خان جب نکلے تو پیچھے سے کوئی تیس چالیس گاڑیاں تھے ان کو بند کر دیا جائے تو ایک لین سارا ٹریفک بند کر دیا ایک لین کے اندر جیسے ہی میں آگے نکلا میری پیچھے انہوں نے بلوک کر دیا وہ پولیس کی نفری ایف سی کھڑی ہوئی ہے وہاں ادھر سے میں آگے گیا ادھر آگے لوگ آگے ریسیب کرنے کے لیے ان کے ساتھ ہم آگے آج سے اب میں نے پہنچنا ہے عدالت اب سوچیں کہ وہاں سے لے کے عدالت کے دروازے میں مجھے پونے پانچ گھنٹے لگے پہنچنے میں کیوں؟ کیونکہ راستے میں پہلی پولیس آئی اس کے بعد ہم تھوڑا آگے گئے آگے تھے کہا پھر پولیس وہ کھڑے ہوئے ہیں ایف سی ادھر پھر انہوں نے ٹینک وہ لگائے ہوئے تھے کنٹینرز یعنی سارا اسلام آباد موٹر میں ایک آدمی کے لیے بند کیا ہوا ہے کہ وہ کتنا بڑا مجرم آ رہا ہے اس قوم کا حاضری لگانے صرف ادھر جا کے ادھر پھر ادھر سے نکلے انہوں نے پھر بند کر گئے جو بھی پیچھے لوگ تھے ان کو بند کر دیا پھر تھوڑے دور آگے گئے پھر ادھر روک گیا ادھر پھر وہ کنٹینرز لگے ہوئے ہیں اور وہاں پھر باری اکثری یعنی میں کبھی اتنی زیادہ پولیس لگتا ہے کوئی ساری جگہ سے پولیس اور ایف سی نکال کے وہاں کھڑی کر دیا پھر گئے پھر میں وہاں سے آگے نکلے پھر باقی روک دیا تھا کہ پیچھے امران خان کو اکیلا کر رہے تھے پلان بڑا سیدھا تھا اکیلا کر کے اس کو جوڈیشل کمپلیکس میں لے کے جانا تھا وہاں یا انہوں نے مجھے قتل کرنا تھا میں یہ واضح کر رہا ہوں آج اور میں اب یہ آپ کو بتاؤں اینڈ میں ہوا کیا اور یا انہوں نے مجھے وہی سے پکڑ کے اور پلوچستان لے کے جانا تھا یہ ان کے دو پلان تھے جب میں وہاں سے آگے گیا تو ہمارے ساتھ تھوڑے سے لوگ رہ گئے تھے پیچھے سے بند کر دیا تھا جو بھی آ رہے تھا اور وہ بھی اتنے زیادہ نہیں تھے جیسے ہی ہم آگے گئے پھر سے لوگ جمع ہونے شروع ہو گئے تب تک سارے لوگوں کو پتا چل گیا تھا کہ میں آ رہا ہوں گھر پتا تو پہلے سے تھا لیکن جیسے یہ پتا چلا سب قوم کو پتا چل گیا کہ مجھے یہ پکڑنے لگے اب وہاں لوگ جمع ہونے شروع ہو گئے اور وہ بڑھتے بڑھتے وہ لوگ کافی زیادہ ہو گئے آگے آپ یہ سنے تھے آگے ہم جاتے ہیں وہاں پھر پولیس کھڑی ہوئی ہے اب کوئی کچھ نہیں ہوتا یہاں سے جس طرح میں اس سے پہلے ایک رات پہلے گیا لہور ہائی کورٹ پھر بڑی لوگ میرے ساتھ چل کے کہا کیوں گئے کیوں پھر ان کو در تھا کہ راستے میں پکڑنا لیں ہم نے تو کسی کو نہیں کہا چلتے چلتے یہاں پورا کافلہ بن گیا لیکن رہور ہائی کورٹ کے اندر کوئی ایک پتہ ٹوٹا ہو یا ایک گملہ ٹوٹا ہو میں کیا وہاں عدالت میں پریزنٹ کر کے میں واپس آگیا اور وہی واپس آگیا تو کچھ نہیں ہوا تو یہاں کیا ہوا کہ لوگ ہمارے صدرام سے چل کے جا رہے ہیں سامنے سے ہم دیکھتے ہیں وہ ٹیر گیسنگ شروع کر دیتے ہیں کوئی انہیں کچھ نہیں کہتا تب وہاں سے ٹیر گیسنگ شروع ہو جاتی ہے اشتیار دروارے تھے کہ کسی طرح یہ کچھ کریں کچھ ایکشن ہو اب میں گاڑی میں بیٹھا ہوں مجھے کیا پتہ اندر کیا ہو رہا ہے باہر کیا ہو رہا ہے مجھے اتنا پتہ ہے کہ افرہ تفریح مچھلی ہوئی ہے اور وہاں ٹیر گیسنگ چل رہی ہے اور گاڑی میں ٹیر گیس آ رہی ہے اب ہم پہنچ میں نے پہنچنا تھا مجھے پتہ تھا کہ اگر میں وہاں نہ پہنچا اسلام بات انہوں نے میرے وارنٹ اگال دی پھر پھر اشتہاری بنا دینا اب میں وہاں سے پھر چلا اور پولیس کی رکاوٹے کنٹینرز کرتے کرتے پھر قریب گیا اس کے اب قریب پہنچ گیا ہوں عدالت کے چار گھنٹے لگے یہاں تک پہنچنے میں جب وہاں پہنچے کنٹینرز ٹیر گیس شیلنگ پھر شروع ہو گئے چاروں طرف افرہ تفریح مشکلوں سے پہنچے اس کے باوجود میں پہنچا اس کے دروازے پہ دروازے کے بارے آدھے گھٹا کھڑا ہوا ہے اور پھر سے یاد یہ کوئی ٹرائل کے لیے نہیں گیا صرف حاضری لگانے کیا تھا کتنا بڑا مجرم ساری ایف سی پولیس فورس بند ہوا ہوا ہے سارا حاضری لگانے کے لیے میں باہر کھڑا ہوں دروازے کے ادھر جناب ہم انتظار کریں آپ کریں کیا تھوڑی دیر کے بعد وہاں سے پھر ٹیئر گیس شروع ہوگی لوگوں کے اوپر ہم پھر کھڑے رہے کہ یہ نہ کہے کہ امران خان عدالت سے چلا گیا اس کے بعد بڑی دیر کے بعد دروازہ کھولا جب میں اندر گیا دروازے کے اندر انٹر ہوا تو سامنے پولیس ہی پولیس اور رینجرز اور پولیس اور نامعلوم افراد مجھے وہاں نظر آ رہے تھے ادھر مجھے تو ایک دم اندازہ ہو گیا اور اندر لوگ پہلے سمجھ گئے تھے جو ہمارے وکیل ہیں کہ ان کی کوئی نیت میری حاضری کی نہیں تھی ایروں نے یا مجھے قتل کرنا تھا وہاں اور یا پکڑنا تھا اب قتل کیسے کرنا تھا اب جب انہوں نے مجھے اب وہاں اچھا وہاں پولیس لاتھی چارج کر دی اب دروازے پہ ہم کھڑے ہیں اور جو ادھر لوگ ہیں ان کو پولیس بارنا شروع ہو گئی ہونا کیا تھا وہاں ریاکشن آنا تھا لوگوں کا جو لوگ اوپر تو سارے چڑے ہوئے تھے جو ریاکشن آنا تھا انہوں نے اس ریاکشن کے اندر پلان کرنا تھا کہ کسی طرح یہ اترے اسے قتل کرے اور کہیں جی انتشار ہو گیا پورا پلان بنا ہوا تھا یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں میں پہلے کہتا گیا دو مہینے پہلے کہتا گیا مجھے جب انہوں نے قتل کرنے کی کوش اس سے پہلے کہتا گیا کہ ان کا پلان بنا ہوا ہے دینی انتہا پسند کے ذریعے اس کا نام لیں گے کہ مجھے قتل کرنا ہے میں دو مہینے پہلے کہتا گیا اور وہ ہوا میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ خوف صدا ہیں درے ہوئے ہیں کہ اگر عمران خان زندہ رہ گیا تو یہ جو الیکشن ہے یہ تو جیت جائے گا چاہے وہ جیل میں بھی ہو درے ہوئے ہیں کہ اگر وہ واپس آ گیا تو ان کا کیا بنے گا یہ صرف ذاتی مفادات یہ دو خاندانوں کو اپنے ڈالرز کی پڑھی ہوئے ہیں جو انہوں نے تیس سال کی میرے سے چوری کر کے باہر لے کے گئے ملک سے اور یہاں اور بھی لوگ ڈرے ہوئے ہیں کہ اگر یہ آ گیا تو شاید پتہ نہیں کیا کر دے گا وہ تو اس خوف سے یہ ایک ہی راستہ انہوں نے ڈھونا کہ اس کو ہٹائے اور یہ لوگوں کو بھی پتہ تھا جو میں نے کل اسلام آباد میں وہاں دیکھا ہے میں آج آپ کو یہ کہہ دوں کہ جس طرح انہوں نے ان کے پر ٹیر گیس شیلنگ کی لاتھی چارج کی جو میں نے لوگوں کی اس وقت ان کا جو جذبہ اور ان کی جو شکلیں دیکھیں ان کو کسی چیز کا خوف نہیں تھا وہ خوف ختم ہو چکا ہے اگر میں گاڑی وہاں تیزی سے باہر نہ نکالتا میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ وہاں وہ ہونا تھا سیدھا سیدھا خون ہونا تھا انہوں نے ان کو اشتیال دے رہے تھے انہوں نے ریائٹ کرنا تھا اور اس کے اندر وہ سب کے ہاتھ سے گیم چلی جانی تھی میں گاڑی میں بیٹھا تھا میں کیا کر سکتا تھا مجھے تو نہیں پتا نہ میں کچھ کر سکتا تھا نہ میں بول سکتا تھا مجھے کیا پتا باہر کیا ہو رہا ہے وہ تو بعد میں میں نے تصویریں دیکھئے ہیں جو سوشل میڈیا پی آئے ہیں مجھے اندازہ ہوا کہ ہوا کیا وہاں وہاں قتل عام ہونے پی اور یہ سارا ملک میں پھیل جانا ہے یہ جو آپ حالات ہیں یہ میں آخر میں آپ سے ایک بات کروں گا کہ یہ اس وقت اگر ہوش نہ لی یہ سب کے ہاتھ سے نکلنے لگی ہے بات اور یہ نظر آیا ہے وہاں جو ہوا ہے جو کل اسلام اسلام آباد میں جو کل ہوا ہے وہ کسی سے کٹرول نہیں ہونا تھا اگر وہ آگے چلے جاتی چیزیں ہم باہر نکلے ہیں انہوں نے ٹیر گیس چیلنگ کی ہم ادھر گئے اور شکر ہے اکل آگئی میجسٹریٹ صاحب کو کہ حاضری لگوانے کے لیے میں باہر گاڑی میں میری حاضری لگوانے ہوں شکر ہے تب تک لوگ زخمی ہوئے ہمارے لوگ انہوں نے وہاں سے پکڑ لیے اب اس کے بعد اب میں آتا ہوں جو مجھے جو سب سے کہ شکر ہے میں نے کل آپ کے سامنے نہیں آیا کیونکہ جو غصال جذبات تھے وہ اس سطح پہ پہنچ گئے تھے میں شاید کوئی ایسی باتیں کر دیتا جو مجھے نہیں کرنی چاہیئے تھے اب جب میں وہاں جاتا ہوں ادھر میں پہنچتا ہوں ٹول پلازا پہ تو مجھے پتہ چلتا ہے کہ زمان پاک کے اوپر ایک پولیس کا پورا اٹیک ہوتا ہے اور پولیس کے اٹیک سے میرا پہلے دروازہ توڑتے ہیں دوار توڑتے ہیں اور پتہ نہیں کتنے پولیس والے اندر گھوز جاتے ہیں اور گھر میں اس وقت کون تھا صرف بشا بیگم اور ان کے ساتھ دو تین ملازم ایک چوکی دار تھا ایک خنسامہ تھا باقی وہاں باہر لڑکے کھڑے تھے جو ہمارے کارکوروں کے پانچ چھے یا دس ہوں گے وہ اندر آگئے جب انہوں نے پورا پولیس کا اٹیک آیا سارا زمان پاک سیل کر دیا کنٹینر لگا دیئے پتہ ہے کہ میں نہیں ہوں میں آج اپنے پولیس آفیسر سے پوچھنا چاہتا ہوں اب میں سب سے آج پوچھنا چاہتا ہوں میں اپنے آرمی آفیسر سے پوچھنا چاہتا ہوں میں اس ملک کے ججز سے پوچھنا چاہتا میں اس ملک کے لوگوں سے پوچھنا چاہتا کہ مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے دین کے اندر جو رسپیکٹ ہے جو عزت ہے چادر اور چالتواری کی کیا اگر آپ کے گھر یہ ہوتا کہ پتہ ہوتا پولیس کو کہ آپ گھر میں نہیں ہیں اور وہ سرچ وارنٹ کے بغیر اس طرح دواریں توڑ کے گھر میں آتے جب صرف پتہ ہے کہ ایک پردادار ایک ایسی خاتون جو دنیا دار نہیں پردادار ہے جو نہ سیاست میں ہیں نہ ان کا کوئی تعلق ہے کسی چیز جو گھر میں رہتی ہیں وہ گھر میں ہو ان کے ساتھ صرف ملازم ہو اور اس طرح پولیس دروازہ اور دوار توڑ کے گھر میں آ جائے میں اب سب سے پوچھتا ہوں آپ کے اوپر کیا گزرے گی بتائیں اگر آپ کے اندر غیرت ہے اور بے غیرتی اور غیرت کے اندر فرق انسانوں میں یہ ہے ایک بے غیرت لوگ ہوتے ہیں اور ایک غیرت مند لوگ ہوتے ہیں جو بھی لا الہ الا اللہ جس کے دل میں ہوتا ہے حدیث ہے کہ یہ غیرت ڈال دیتا ہے انسانوں میں اس کے خوف تور کر دیتا ہے تو جو چادر ہماری اسلام کی جو ٹرڈیشن ہے چھوڑے اسلام دنیا میں یہ ٹرڈیشن ہے ایک گھر کی خاتون جس کا کوئی لینا دینا کسی سے نہیں وہ اکیلی گھر میں ہے اور ان کو پتہ ہے وہ اکیلی گھر میں ہے کیونکہ پتہ ہے کہ میں گیا ہوں اسلام آباد اس طرح کا گھر میں کرنا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے پر کیا گزرے گی میں اپنے آرمی آفیسر سے پوچھ رہا آپ کے اوپر کیا گزرے گی مجھے یہ بتائیں پولیس والے آپ آفیسرز آپ کے گھر میں ہی ہو اگر آپ میں غیرت ہے لیکن کئی آفیسرز بڑے بغیرت ہوتے ہیں ان کو فرق نہیں پڑتا لیکن جو ہماری اکثریت ہے اس ملک میں وہ غیرت مند لوگ ہیں لا الہ الا پڑھنے والے لوگ ہیں کیا وہ ان کے اوپر کیا گزرے گی کہ جب میں وہاں ٹول پلازا پہ کھڑا اور مجھے پتہ چلتا ہے کہ میری بیوی اکیلی گھر میں ہے اور وہاں یہ پولیس حلا بول دیتی ہے اور ان کے شیشے کے باہر آوازیں آ رہی ہیں بچارے پانچ چھے وہ بچوں کو پکڑ کے مار رہے ہیں زور سے ان کی چیخوں کی آوازیں آ رہی ہیں اور سارے گھر کے ارگر پھر رہے ہیں اور لوٹ رہے ہیں گھر کو یعنی اتنے بے شرم یہ پولیس کا کام ہے کہ گھر کو لوٹنا ہر چیز جو ان کو ملی لوٹ کے لے گئے کوئی شرم نہیں کوئی غیرت دیں گے کیا یہ ملک اس لیے بنا تھا یاد رکھیں یہ ملک کا ایک بڑا خواب تھا قائد عظم جو اس ملک کے جنہوں نے جد و جہد پتہ تھا کینسر سے مار رہے ہیں اس کے باوجود انہوں نے پوری جد و جہد کی پاکستان بنانے کے لیے کیا یہ اس لیے یہ ملک بنا تھا کہ یہ تو جنگل کا قانون یہ تو بنانا ریپابلکس میں بھی نہیں ہوتا مجھے بتائیں کس ملک میں ہوتا ہے اور یہ اب ذات سنیں قانون کیا تھا پرسو رات میں جاتا ہوں لہور ہائے کورٹ میں شام کو وہاں کے جج صاحب تارک سلیم وہاں ان کے گورنمنٹ کا ایڈوکیٹ جنرل جو اسسٹم تو ان کے سامنے وہ کیا کہتے ہیں کہ اگر آپ نے امران خان کے گھر میں جانا ہے کسی چیز کی تفتیش کرنے تلاش کرنے تو انہوں نے کہا کہ ایک گورنمنٹ کا ایک ایس پی پولیس اس کا نام بھی لیا اس کا نام لیا وہ جائے گا ایک ہماری طرف سے ہوگا اور وہ تفتیش کرے گا جا کے یہ ہائے کورٹ کا آرڈر ہے میرے گھر میں تو ساری فوج آگئی ایک میجسٹریٹ کی آرڈر کے اوپر میں ایک میجسٹریٹ کی وہ سائن کرنے کے لیے یہاں یہاں بھی اور ادھر سارا اسلام آباد بند کر دیا تو جو ہائے کورٹ کے جج صاحب آرڈر کرتے ہیں کہ امران خان کے گھر کی اگر آپ نے تفتیش کرنی ہے تو وہ بتاتے ہیں کہ ایک یہ ایس پی پولیس آئے گا اور دوسرا ہماری طرف سے کون ہوگا اب مجھے یہ بتائیں کہ کوئی ان کو شرم نہیں تھی کہ ہائے کورٹ کا آرڈر جب ان کو پتا تھا کہ انہوں نے آرڈر کیا کیا انہوں نے کیا کیا انہوں نے صبح کیونکہ بددیت اور بغیرت لوگ ہے یہ جو آئی جی ہے سب سے بڑا ان کو شرم نہیں آئی کہ یہ انٹی ٹیرس کورٹ گئے اور انٹی ٹیرس کورٹ کو کہتے ہیں کہ جناب ہم نے سرچ وارنٹ کرنی ہے امران خان کی یہ سرچ کے نام پہ ہوا تھا یہ جو لوٹ مار ہوئی ہے میرے گھر میں اور یہ انٹی ٹیرس کورٹ کیا کہتا ہے یہ انٹی ٹیرس سرچ وارنٹ کہتا ہے میں تمہیں ایشو کر رہا ہوں انچارج انویسٹیگیٹنگ جو انویسٹیگیشن کا انویسٹیگیٹنگ آفیسر ہے یہ سن لیں ذرا جو انچارج ہے انویسٹیگیشن کا وہ آفیسر اس نے ایک لیڈی پولیس آفیسر سے آنا تھا یہاں اور وہ ہونی تھی سو دو لوگوں نے آکے میرے گھر میں ریسرچ کرنی تھی یہ ان کو انہوں نے چھپایا جو ہائی کورٹ کا ہے یہ پولیس یہ بدنیت آدمی نے چھپایا جو آرڈر ہائی کورٹ نے دیا تھا اس کو چھپا کے انٹی ٹیرس کورٹ میں جاتے ہیں کہ ہم نے یہاں تفتیش سرچ کرنا ہے اور وہ بھی کہتا ہے کہ صرف دو ایک ایک خاتون آفیسر آ سکتی تھی اور ایک اور سرچ آفیسر یہاں جو ہے ساری فلمیں کہ یہاں کیا ہوتا ہے یہ کیسے آ جاتے ہیں کس قانون کے تحضیل آتے ہیں اور کس قانون کے تحضیل گھر کو لوٹ کے لے کے جاتے ہیں چیزیں لوٹ جائیں کس ہے میرا دروازہ کس قانون کے تحت دوڑا کیا کسی نے کہا تھا کہ آپ نہیں آسکتے اور کیا شرم نہیں آئی ان کو ان بے غیرتوں کو شرم نہیں آئی کہ یہاں ایک خاتون جو پتا ہے کہ حزبن نہیں ہے گھر پہ پتا ہوتے ہوئے جو آکے انہوں نے یہاں کیا کوئی شرم کوئی غیرت نہیں تھی نا میں اور ان میں نہیں ہو گئی بے غیرت لوگ ایسی حرکتیں کرتے ہیں بے غیرت لوگ بزدل ہوتے ہیں جھوٹے ہوتے ہیں اور یہ جو آئی جی ہے یہ بیٹھ کے جو جھوٹ بولتا ہے کسی جب آپ غیرت ہوتی ہیں نا آپ جھوٹ بولتے ہوئے ڈرتے ہیں آپ کیوں ڈرتے ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے اگر آپ کا جھوٹ سامنے آ گیا تو آپ کو دنیا کے سامنے شرم آئے گی جب آپ بے شرم ہوتے ہیں تو تب آپ ایسی باتیں کہتی ہیں کہ جی میری تو لندن چھوڑو پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے جب آپ کے چار مہنگے ترین لندن کے علاقے میں گھار ہے جو بھائی صاحب آپ کا کہتے ہیں کہ جی الحمدللہ میری بہن کی ہیں وہ تو کوئی شرم نہیں ہوتی تو تب آپ کے پاس اگر شرم نہیں آپ کچھ بھی کہتے ہیں تو جھوٹ پہ جھوٹ بولنے والا آدمی شرم نہیں اس کو آئی کہ زل شاہ جیسا ایک ملنگ ایک آدمی جس کے پاس سے ہوئے پیار کے کچھ بھی نہیں تھا ایک سپیشل پرسن سارے یہاں جو باہر تھے اس کو سب پیار کرتے تھے کیونکہ وہ سب کو پیار دیتا تھا اس کو تشدد کر کے قتل کیا پوسٹ موٹم کی رپورٹ سارے سوشل میڈیا پہ آئے کہ کس طرح اس کو قتل کیا گیا اور یہ پہلے میرے اوپر کیس لگا دیتا قتل کا اس کا اور پھر تین دن کے بعد کہتا ہے دان نکال کے نہیں وہ تو ایکسیڈنٹ ہوا تھا اس طرح کے آفیسرز کو اگر پولیس کو خود نکالنا چاہیے کوئی ساری پولیس کو بدنام کر رہا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو جرائم پیشہ ہیں جن کو ایسے لوگوں کو یہ شریفوں کو پسند ہے یا زرداریوں کو پسند ہے کیونکہ وہ بھی جرائم پیشہ ہیں ان کو بھی اس طرح کے لوگ پسند ہے جو ٹی وی پہ بیٹھ کے جھوٹ بولتے ہیں اور شرم نہیں آتی ان کو اور پھر یہاں آکے جی کلیشنے کافے مل گئیں تو جی یہاں آکے کوئی پتہ نہیں شراب کی بوتلیں مل گئیں پھر پیٹرل بوم مل گیا اور اہم کو پیٹرل بوم کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے ایک بوتل میں تیر ڈالا اور اس کو پھینگ دیا وہ پیٹرل بوم ہوتا ہے کبھی پلاسٹک کی بوتل میں بھی پیٹرل بوم آیا ہے جھوٹ بولنے نکل میں بھی عقل چاہیے ہیں اس طرح کے لوگ بیٹھ کے جھوٹ بول رہے گی جی پلاسٹک بوتلوں میں پیٹرل بوم دکھا دیا تمہارا ساری دنیا میں مزاک اڑے گا کیونکہ تم بے فکوف اور بے فکوف بے غیرت بھی ہو بے فکوف بھی ہو یہاں جا کے جھوٹ بول رہے ہیں جی کلیشنے کافے مل گئی اور یہ مل گیا کتنی دفعہ امران خان نے کوئی گولیاں چلوائی ہیں اور انتشار پھر آئے بتائیں نہ چھبی سال سے پولٹکس کر رہا ہوں بتائیں نہ مجھے کتنی دفعہ کیا اور میں آخر میں جو میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ اب باگتا آگیا ہے میں نے اپنے سارے آج مکیلے کٹھے کیا ہم نے ایک ایک آفیسر جو پولیس والا یانکوس ہے ان کے اوپر ہم کیس کر رہے ہیں ہم لہور ہائی کورٹ میں کنٹیمٹ لکھا رہے ہیں کہ جس طرح انہوں نے میرے گھر کے اوپر حلا بولا ہے میں الیکشن کمیشن کو آج پوچھتا ہوں کہ آپ کو شرم نہیں آتی جس طرح کی آپ نے کیر ٹیکر گورنڈ بنائی ہے ہم نے پہلے دن سے آپ کو کہا کہ یہ جو آدمی محسن نکوی جو آزرداری کا بیٹا ہے کیا یہ نیوٹرل کیر ٹیکر بنے گا اس طرح کا کریکٹرلس آدمی جس کے اندر کوئی اخلاقیات ہی نہیں ہے کیا اس کو یہاں اوپر بٹھا کے یہ الیکشن کروائے گا وہ سارا کچھ کر رہے ہیں سوائے الیکشن کروانے کے کیا الیکشن کمیشن آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اپنی آپ کتنی بیزتی کروانے ہیں ملک میں اپنے آپ کو کیسے ننگا کر رہے ہیں یہ کیا کیر ٹیکر گورنڈ نے آج تک پاکستان کی تاریخ میں یہ کیا اس طرح کی انتقامی کاروائی کبھی کسی کیر ٹیکر نے گورنڈ نے کیا کیا یہ کام ہے کیر ٹیکر گورنڈ کا یہ آفیسرز لگانے کا آپ کی ذمہ داری ہے یہ سارا جتنا وہ زل شاہ کا خون اور جو لوگوں کو مارے وہ آپ کے اوپر بھی ہے اس کے اوپر نکوی یہ محسن نکوی پہ بھی کیس ہم انشاءاللہ ہمارا قتل کا ہوگا زل شاہ کا یہ آئی جی اس کے اوپر بھی کیس ہوگا اور جتنے پولیس آفیسر ان وارڈ ریم سب پہ کیس کریں گے میں اپنی آج عدلیہ کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ میں آپ کے اوپر بہت بڑا یہ آپ کے لئے چیلنج مجھے پتہ ہے یہ ساری فورسز ایک طرف ہیں مجھے پتہ ہے یہ نامعلوم افراد پورا پریشر ڈال رہے ہیں لیکن خدا کے واسطے اس ملک کو بچائیں اب صرف عدالتیں بچا سکتی ہیں یہاں جنگل کا قانون جو آگیا ہے جو مرجی جس کا چاہے اگر ان کو فکر ہوتی کہ ان کو ان سے انصاف کیا جائے گا ان کا اتصاب کیا جائے گا تو یہ کرتے ہی جو انہوں نے کیا ہے دان نکال کے لوٹ رہے ہیں گھر کو ڈنڈے مارے بچارے پانچ ہے ورکرز اور پھر وہ جو جھوٹوں کی ملکہ ہے اس کو شرم نہیں آتی کہ انتشار پھلا رہی ہے پاکستان میں کہ جی وہ پشتونوں کو کہہ رہی ہے دہشت گرد آگئے یہ کام ہے ان لوگوں کا جو صرف اور صرف ذات کے لیے آتے ہیں پولٹکس کے لیے پیسہ چوری کے باہر بجوائے دیا مہنگی مہنگی چیزیں خرید دیں یہ باہر ان کے بزنسز بھی باہر بینک بیلنسز بھی باہر سرجریز بھی باہر ان کو پاکستان کی کیا فکر ہے ان کو تو سوٹ کرتا ہے کہ انتشار پھلا ہو جاگ پنجابی جاگ وہ کوئی کہتا ہے سندو دیش جب مسئبت پڑتی ہے کیوں کرتے ہیں تقسیم کرتے ہیں صرف اپنی ذات کے لیے کرتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے انسانوں کو کٹھا کیا تھا رحمت العالمین تھے سب انسانوں کے لیے رحمت بن کے آئے تھے یونائٹ کرتے تھے انسانوں کو وہ لیڈر کی نشانی ہے اللہ کا کرم ہے یہ تحریک انصاف وہ جماعت ہے جو پاکستان کو قوم بنا رہی ہے یا ہر قسم کے لوگ تھے پشتون تھے پنجابی تھے سندھ سے لوگ آئے تھے بلوچستان سے لوگ آئے ہوئے تھے گلکت بلتستان سے آئے تھے ازاد کشمیر سے لوگ آئے ہوئے تھے قوم بن رہی ہے ظلم کے خلاف قانون کی حکمرانی کے لیے کھڑی ہو رہی ہے جاگ رہی ہے قوم سب سے بڑا تو اس اندھیرے کے اندر یہ روشنی ہے کہ جاگی ہوئی قوم آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے خوف کا بود توڑ رہی ہے فیصلہ کر لیا کہ حقیقی ذاتی ملے گی نہیں تو ہمیں جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن ہم نے غلامی نہیں کرنی یہ وہ قوم بن رہی ہے اور یہ سارا وقت جو جھوٹوں کی ملکہ پھر رہی ہے کہ یہ کر دو اس کو جیل میں ڈال دو وہ کر دو میرے باپ جو سب سے بڑا چور ہے اس کو اس کو چھوڑ دو لیول پلائنگ فیلڈ کر دو اور اس کے حکم سنے جا رہے ہیں کون سن رہا ہے اس کے حکم کیا وہ جو لنڈن پلان کا حصہ ہے وہ سن رہے ہیں کیا آپ کو یہ نہیں سمجھا رہی ہے کہ پاکستان قریب آ گیا ہے اس کے قریب آ گیا ہے کہ یہ سب کے ہاتھ سے میں پھر سے کہتا ہوں گیم نکلنے لگی ہے میں جب یہ اندر بیٹھا تھا ساری رات یہ آئیں جو انہوں نے حملے کی ہیں میرے گھر کے اوپر بار بار رینجرز پولیس کیا مجھے پتا تھا بار کیا ہو رہا ہے کیا میرے کنٹرول میں تھا اس وقت کیا ہو رہا ہے میرے تو جب تک کنٹرول میں چیزیں ہیں تو میں تو ان کو پرامن آئین کے بیچ میں رکھتا ہوں لیکن جب یہاں آپ انتشار پھلا دیں گے جو کل ہوا ہے وہاں اسلامباد میں تو یہ تو کسی کے کنٹرول میں نہیں رہے گی اور یہ جب کسی کے کنٹرول بھی نہیں رہے گی تو یہ سری لنکا کو آپ بھول جائیں گے یہ وہ جائے گا جو ایران کا انقلاب ہے آج لہور کے اندر گندم کی بوریوں آٹے کی بوریاں لوٹی گئی ہیں انہوں نے آکے ملک کا معاشر تباہ کر کے رکھ دی ہے مہنگائی وہاں پوچھا دی ہے آج آٹا جو ہمارے دور میں پچپن روپے کلو بکرا تھا آج ایک دن میں پچاس روپے بڑھ گیا پہلے یہ ایک سو دس پندرہ روپے کا تھا تو یہ جس طرف جا رہا ہے یہاں تو یہ تباہی مچنے لگی ہے کہ پہلے تو مہنگائی اتنی بیروزگاری ساتھ لوگوں کے حالات بورے اوپر سے یہ ظلم کر رہے ہیں کہ جو بات کرے گا اس کو دنڈے برسا دیں ان کا مو بند کر دیں چینلز بند کر دیں جو عمران خان کو چینل دکھاتی ہے اس کو بند کر دیں جو اینکر بات کرتا ہے اس کے پیچھے پڑ جائیں عرشد شریف کو قتل کروا دیں بھائے اور صرف مقصد ایک کسی طرح مو بند ہو ہم کنٹرول کر سکیں یہ کوئی کنٹرول آپ نہیں کر سکتا جو میں حالات دیکھ رہا ہوں پاکستان کے یہ آپ کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا راستہ ایک ہی ہے صاف اور شفاف الیکشنز کا اور اگر انشاءاللہ اگر انشاءاللہ بدھ کو ہم منارے پاکستان کر رہے ہیں اور میں آپ کو یہ بھی کہہ دوں کہ انہوں نے ہمارے سے اگریمنٹ کی کہ پیر کو انہوں نے ہمیں منارے پاکستان میں جلسہ کرنے دینا ہے اور پھر پھر گئے ادھر سے پھر کینسل کر دیا اب ہم بدھ کو کر رہے ہیں منارے پاکستان اور میں چاہوں گا کہ سارا پاکستان دیکھیں ریفرینڈم ہوگا وہ کہ قوم کھڑی کدھر ہے ساروں کو پتا چلے گا کہ ملک کدھر عوام کدھر کھڑی ہے اور یہ جو چوروں کا ٹول اور جرائم پیش ٹول ہے اور ان کے جو ہینڈلر ہیں وہ کدھر کھڑے ہیں اپنی قبلہ درست کریں وہ سٹیج نہ آ جائے میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ سارے جو آپ سوچ رہے ہیں کہ ہم ڈنڈے مار کے یہ بھیڑ بکریوں کنٹرول کر لیں گے وہ بھیڑ بکریوں تب تک دیتی ہے جب تک شعور نہیں ہوتا جب انسان میں شعور ہو جاتا ہے اس کو پھر کوئی نہیں روک سکتا وہ جب شعور کا جن بوتل سے نکلاتا ہے وہ واپس نہیں ڈلتا میں جو یہ دیکھ رہا ہوں اور جو کل میں نے دیکھا ہے یہ اب آپ اس کو کنٹرول نہیں کر سکیں گے ایف آئی آرز پہ عمران خان 96 ایف آئی آرز کر دی ہیں جب باہر نکلتا ہوں ایف آئی آرز تو کیا اس سے کچھ رک جائے گا کیا عمران خان کو آپ جیل میں ڈالے گے بلوچستان میں کچھ رک جائے گا ہاں قتل کا آپ کا پلان بنا ہوا ہے وہ قتل کریں گے اس کے بعد کیا ہوگا سوچا ہے کیا سوچا ہے وہ نواز شریفاں کہتا ہے جی پندرہ بے نظیر کو پندرہ دن لگے تھے سب کو چپونے میں یہاں بھی ایک بھی نہ لگ جائے گا وہ اس نے تو باہر بھاگ جانا ہے انہوں نے بھی ابھی تھوڑی دیر کے بعد باہر بھاگ جانا ہے جنہوں نے اس ملک میں رہ رہے ہیں اور میں وہ پولیس والوں کو کہہ رہا ہوں جنہوں نے اس ملک میں رہنا ہے آپ کو حساب دینا پڑے گا اور آج سے انشاءاللہ ہم شروع کریں گے کیسز آپ کے اور آپ سب کو حساب دینا پڑے گا انشاءاللہ میں لہور کے لوگوں کو منارہ پاکستان میں بدھ کو آپ سب سے میری ملاقات ہوگی پاکستان زندہ بار